بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے محترم ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس چینل کو سبسکرائب پر لیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصلی حالت میں دیکھنے کی تمنہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرشتے کو اصلی حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا اگر کوئی دیکھے گا بھی تو ہلاک ہو جائے گا اس لیے حضرت مریم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکلوں میں آتے تھے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے سردار کو اصلی حالت میں دیکھا اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی اپنی اصلی حالت دیکھائیں تو سرکاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل تو مجھے نہیں دیکھ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جبرائیل علیہ السلام کو چھ سو پروں کے ساتھ دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنا ایک پردہ بشریت ہٹا دیتے تو جبرائیل علیہ السلام تا قیامت بے ہوش ہو جاتے ہماری آنکھ تو وہ ہے جو سورج کو دیکھے تو جدہا جائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک نے خدا کو بھی دیکھا اور ساری خدای کو بھی دیکھا سبحان اللہ امام چافر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کراہ وآلہ وسلم کے مقام پر نماز پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارق ہوئے تو آپ پر وحی نازل ہونے لگی اتنے میں حضرت علی علیہ السلام آئے انہوں نے آپ کی حالتیں وحی کو ملاحظہ کیا تو انہوں نے آپ کی پشت کو سہارا دیا اور غروبِ افتاب تک وحی کا سلسلہ جاری رہا اور قرآنِ مجید اترتا رہا جب وحی مکمل ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کیا تم نے اثر کی نماز پڑھی حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا مانگو وہ تمہارے لئے سورج کو پلٹا دے حضرت علی نے دعا مانگی تو سورج پلٹ آیا ابو چافر تحافی لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی پروردگار علی تیری اور تیرے رسول کی عطاعت میں مصروف رہا اس لئے سورج کو پلٹا دے چنانچہ امام علی نے نماز عطا کی سبحان اللہ محترم ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا وزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اپنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ